السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی غوث پاک کی بارگاہ بے کسپناہ میں حاضری کا موقع تا فرمایا اللہ تعالی تمام صحیح العقیدہ سننی مسلمانوں کو بھی اس حاضری کے پرکیف موقع سے اللہ تعالی سرفرازی عطا فرمائے اور سب کو حاضر ہونے کا اور اپنی اپنی حاجتوں کو ڈیر ایٹ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں عرض کرنے کا موقع تا فرمائے تمام سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ آج کی رات کو بڑی عظیم جانے زندگی کسی کے کب ختم ہو جائے کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ خبر نہیں آج کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں کس کو کتنا رزق ملنا ہے کس کو کیا ملنا ہے کس کو کیا دیا جانا ہے کس کو کتنی برکت کس کو کتنی صحت کس کو کیا کیا ساری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو آج اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے اپنے لئے خیر میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں توبہ و استغفار میں وقت گزاریں گاڑیاں چلانا بائیک رائیڈنگ وغیرہ یہ سارے بہودے حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس سے اللہ اور اس کی رحمت کے قریب نہیں ہوتے ہیں ہر مومن مسلمان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل ہونے والے افعال و حرکات میں ذکر و اذکار میں مشہول رہنا چاہیے زیادہ تر اپنے زندگی کے گزرے ہوئے نمازوں کا حساب لگائیے اور قضا نمازیں ادا کرتے رہیں توبہ و استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور قلم طیبہ کی کسرت سے تلاوت کریں ذکر کرتے رہیں اور استغفار جو بھی ہو سید الاستغفار اگر یاد ہے تو اسے ضرور پڑھیں الغرض حاصل یہ کہ آج کی شب کو اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے گزاریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزانا منکسرانا طور سے اپنے لئے دنیا و آخرت کی نعمتوں کو مانگتے ہوئے گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے لادلے بیٹے حضور غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے صدقیت و فعل میں ہم تمام عالم اسلام کی سننی سعیل عقیدہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ علیہ ما اصبتو وصفر اللہ علیہ ما اختاتو امداد کن امداد کن حزبند غم عزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا واتِ عزم دستگیر امداد کن امداد کن